آج مسلم معاشروں کو نظریہ الہاد کا فکری چیلنج کر بیش اللہ رسول اور دین پر یقین نہ رکھنے کا نام الہاد دنیا میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے بعد تیسرا بڑا گروہ ملہدین پر مشتمل ہے عام معاشرے میں الہاد کا لٹریچر سوشیل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہا ہے اسلام علیکم ناظرین گزرتا وقت یہ ثابت کر رہا ہے کہ انسان نے جتنی مادی ترقی کی ہے اتنا ہی انسان روحانی حوالے سے کمزور ہوتا جا رہا ہے قدیم زمانے میں ایک فتنہ اٹھتا تو اس کے پھیلاؤں میں برسوں لگ جاتے حتیٰ کہ سامین تک پہنچتے پہنچتے وہ اپنے مرکز سے اپنی موت آپ مر چکا ہوتا مگر دور دراز والوں کے لیے وہ نیا معلوم ہوتا اس کے بارعکس جدید دور میں نت نئی ایجادات کے بعد فتنوں کے پھیلنے میں سیکنڈز بھی نہیں لگتے یہاں بٹن دبایا اور وہاں وہ پیغام دنیا بھر میں جان پہنچا ناظرین آج ہم جدید دور کے بد ترین فتنے یعنی فتنہ الہاد پر بات کریں گے اس میں دور آئے نہیں کہ یہ فتنہ بہت قدیم ہے مگر افسوس کے ساتھ ہمارے نئے کلچر میں سب سے زیادہ محذب اسی کو سمجھا جاتا ہے جو اپنے افکار میں آزاد ہو خیالات میں ہر قسم کے مذہبی پس منظر سے آری ہو اور کسی بھی طرح کے دین کا مقلد نہ ہو ایسے شخص کو بہت بڑا فلسفی یا دانشور قسم کی کوئی چیز سمجھا جاتا ہے کہ مشرق کے عظیم فلسفی یا دانشور علامہ اکمال مرہوم کے مطابق جب مذہبی نہ رہے تو قوموں کی زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے یعنی مذہب کے بغیر زندگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی ناظرین آج مسلم معاشروں کو نظریہ الہاد کا فکری چیلنج درپیش ہے اس چیلنج کی حقیقت کو سمجھنا اس فکر کا مطالعہ کرنا اس کے حاملین کے دلائل کو سن کر ان کا مدلل جواب دینا اور اس چیلنج کو چیلنج کے طور پر سمجھ کر اس کے مقابلے کی تیاری کرنا یہ ہم سب مسلمانوں پر لازم ہے ہم آج جدید دور میں الہاد کے معنی و مفہوم فتنہ الہاد اور اس کے پھیلاؤ پر بات کریں گے ریڈرز الہاد سے مراد خدا کا انکار کرنا اہل ایمان کے طریقے سے اعراض برتنا خالق زندگی بادل موت اور جنت اور جہنم کی تقذیب کرنا گویا کہ اللہ رسول اور دین پر یقین نہ رکھنے کا نام الہاد ہے ناظرین جیسا کہ میں ذکر کر چکا کہ الہاد اور خدا کے تصور کے انکار وغیرہ کے خیالات تو پہلے بھی پائے جاتے تھے مگر اس جدید دور میں سائنس کی ایجادات کے بعد یہ فتنہ مزید ایاں ہو کر سامنے آیا اور بعض سائنس دانوں کے مرہدانہ تصورات کے باعث اس فتنے کو مقبولیت ملی بالخصوص پہلے تو دین اسلام کے مجموعی غلبے اور عمومی طور پر دنیا میں مذہب ماننے والوں کی تعداد کی قصرت کے باعث الہاد کو اتنی اہمیت نہیں دی گاتی تھی مگر ٹیکنالوجی کی ترقی کے بعد جب دنیا سائنس پر ایمان لے آئی تو نسل نو کا ایک بڑا طبقہ سائنس اور سائنسی ایجادات پر اتنا یقین کرنے لگا کہ اسے مذہب مذہبی تعلیمات اور خدا بغیرہ کا تصور نعوذب اللہ خاکم بدہن بلکل خضول معلوم ہونے لگا لہذا ناظرین نئے دور میں اس بات کی ضرورت بڑھ جاتی ہے کہ عقل اور اس کی محدود سوچ کے نقص کو بیان کیا جائے اور معاورہ العقل اشیاء کی اہمیت کو بیان کر کے مذہب کی اہمیت اور خدا کے تصور کی ناغذریت پر بات کی جائے تاکہ دلائل کے ساتھ اس برائی کا کلا کھما ہو سکے اور آج مسلم فقرین اور علماء کو اسی نہج پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہمارے معاشرے میں مذہب بیزاری اور الہاد کے بڑھتے ہوئے رجحان کی بات کی جائے تو یہ حیران کن حد تک قابل تشویش ہے الہاد کے دنیا بھر میں پھیلاؤں کا یہ حال ہے کہ 11 دسمبر 2012 کی رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں الہاد کے اثرات ہر شعبے فلسفے، سیاست، معیشت، معاشرات اور اخلاق میں تیزی سے نمائع ہو رہے ہیں اس رپورٹ کے مطابق دنیا میں مسیحیوں اور مسلمانوں کے بعد تیسرا بڑا گروہ ملہدین پر مشتمل ہے جبکہ ہندو چوتھے نمبر پر ہیں رپورٹ میں تعداد کے اعتبار سے دو عرب بیس کروڑ کے ساتھ مسیحیت سب سے بڑا مذہب مسلمانوں کی عبادی ایک عرب ساٹھ کروڑ اور ملہدین کی تعداد ایک عرب دس کروڑ ہے جن میں سے ستر کروڑ صرف چین میں رہتے ہیں جو چین کی عبادی کا باون اشاریہ دو فیصد ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر جاپان ہے جہاں مذہب بیزار افراد کی تعداد سات کروڑ بیس لاکھ ہے امریکہ میں ان افراد کی تعداد پانچ کروڑ دس لاکھ کے لگ بگ ہے ناظرین اس سب سے زیادہ پیچیدہ صورتحال وطن عزیز کی ہے جس میں یہ فتنہ عام معاشرے کے علاوہ بالخصوص نسل نو اور اثری تعلیمی اداروں میں سرائط کرتا جا رہا ہے وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کی جائے تو فتنہ الہاد میں اساتذہ کا بدقسمتی سے بڑا کردار ہے معروف عالم دین حضرت مولانا عبدالحادی آزمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اب الہاد عدب کے راستے سے آ رہا ہے لیٹریچر کے راستے سے آ رہا ہے چنانچہ یہ ہمارا متعلیہ ہے کہ اکثر جامعات کے شعبہ عدب وہ انگریزی ہو یا اردو ہو ان میں خاص طور پر عقائد میں تزلزل پیدا کرنے اور الہاد اور تیدد اور آزاد خیالی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب بھی بہت سے یونیورسٹیوں میں یہی حال ہے کہ انگلیش ڈپارٹمنٹ اور خاص طور پر اس پر پڑھنے والے کے طلابات ہیں وہ زیادہ آزاد خیال ہوتے ہیں ان کے اندر قدیم اقدار اور دینی روایات سے بغاوت پیدا ہوتی ہے الہادی فکر پڑھے لکھے طبقے کو زیادہ متاثر کرتی ہے اسی لیے اس کا زیادہ اثر جامعات میں نظر آتا ہے سرکاری اور غیر سرکاری جامعات دونوں میں الہادی فکر تیزی سے پروان چڑھ رہی ہے ناظرین ایک تو مجموعی طور پر ہمارے ہاں ایسا نظام ہے ہی نہیں جس میں اساتذہ کی تعلیم و تربیت اور دینی شناخت کے حوالے سے ہوگی میکنیزم ہو یہ ایسا نظام ہو جس سے معلوم ہو سکے کہ آخر استاد پورا پورا گھنٹا طلبہ کو کیا لیکچر دے رہا ہے نہ ہی حکومتی سطح پر ایسا نظام ہے نہ ہی سکول و کالج کی انتظامیاں اس چیز کا خیال رکھتی ہے چنانچہ کئی استاد فتنوں کا زہر گھول رہے ہیں یا نئی نسل کو تباہی کے دھانے پر پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں مگر کسی کو پتا ہی نہیں ناظرین یہ اب عام سی بات ہو چکی ہے کہ ہر یونیورسٹی کالج وغیرہ میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ پرفیسر بڑے آزاد خیال ہیں یا فلان پرفیسر اسلام کے حوالے سے اپنے تھاؤٹس رکھتے ہیں فلان میس صاحبہ دین اسلام کے مزاج سے خوش نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ اور مجال ہے کہ یونیورسٹی وغیرہ میں ان سے کی پوچھ گچھ ہوتی ہو یا اس طرح کے ایمان لیوہ حملوں کو درخورے اتنا سمجھا جاتا ہو اس سب کے باعث اصری اداروں میں پڑھنے والوں کی بڑی تعداد سیکولرزم یا الہاد وغیرہ کی طرف مائل ہو جاتی ہے وہی لوگ جو بچپن سے اتنی اچھی تربیت کے حامل تھے مگر سکول کالیج اور یونیورسٹی میں جا کر نئے نئے فتنوں کا شکار ہو گئے بلکل ایسے ہی ناظرین معاشرے کی عمومی بات کی جائے تو عام معاشرے میں الہاد کا لٹریچر سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائے جا رہا ہے اور کوئی تعلیم و تربیت یا چیک اینڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان یہ لٹریچر پڑھتے پڑھتے اپنا ایمان فروخت کر دیتے ہیں ہمارے نوجوانوں کی کثیر تعداد ایسی بھی ہے جو نوعمری میں تعلیم کے حصول کے لیے باہر چلی جاتی ہے اور جب انہیں وہاں نت نئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اس حوالے سے سعودی حکومت کا طرز عمل قابل تقلید ہے کچھ عرصہ قبل یورکین ممالک کے اسفار کے سلسلے میں سعودی عرب کے جیت علماء کمیٹی کی جانب سے قرارداد صادر ہوئی جس میں کہا گیا کہ عام شہریوں اور فوجیوں میں سے کسی کو سرکاری خرچ پر اس وقت تک باہر ممالک میں تعلیم کے لیے نہ بیجا جائے جب تک ان کی شادی اور کالج کی تعلیم کے محلے مکمل نہ ہو جائیں اور ان کے اندر صحیح اقائد راسخ نہ ہو جائیں نیز منج اسلاف سے اچھی طرح واقفیت اور منحرف اور گمراہ مذاہب و تنظیموں کی ختمناکیوں سے پوری آگاہی حاصل ہو جائے اور اس طرح کے گمراہ کن فرقوں کے بارے میں اس کے پاس اتنا علم ہو کہ اسے اللہ کے دین سے بہکانا بہت مشکل ہو جائے ناظرین ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی بھی مسلمان ملک کی طرف سے نہائیت سائب اور امدہ فیصلہ ہے ناظرین سوال یہ ہے کہ باطل تو فتنہ الہاد پھیلانے میں اپنا کام کر رہا ہے مگر ہماری کیا ذمہ داری ہے ہم نے امت کو اس فتنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا ہے ناظرین سب سے پہلے تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالی کی باہرگاہ میں صحیحت آفیت اور ایمان کی اسلامتی کی دعائیں کرنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پوری امت کے ایمان کی فکر کرنی ہے مزید یہ کچھ عملی اقدامات بھی اٹھانے ہیں جس سے ان نئے نئے فتنوں کا صدباب ہو سکے اس حوالے سے سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ ایسے نظریاتی افراد تیار کیے جائیں جنہیں ہر طرح کے اصری تعلیمی اداروں یا دیگر اداروں میں بھیجا جائے تاکہ وہ اس طرح کے فتنوں کا صدباب کر سکیں اور مزید یہ کہ دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کا باعث بنیں اگر برسغیر پاکوہند کا جائزہ لیا جائے تو اقابر علماء اور اسلاف نے مدارس دینیا کی بنیاد رکھ کر توحید و سنت کا بہت بڑا جال بچھایا ہے مگر دیگر اداروں بالخصوص جہاں تک عموماً علماء کی رسائی نہیں وہاں بھی فتنوں کے خاتمے کے لیے کام کرنا نہایت ضروری ہے اگر مدرسے میں جانے والا دنیاوی تعلیم سے بھی آشنا ہو یا سکول جانے والا ضروری دینی تعلیم سے بھی واقفیت رکھتا ہو تو شاید یہ نوبت نہ آئے دونوں طبقوں کے مابین وقت کے ساتھ دونیاں بڑھتی گئیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ دونوں ایک دوسری کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے اس لیے ضروری ہے کہ اس میدان میں بھی اتر کر ان کا مقابلہ کیا جائے اسی کے ساتھ ناظرین اگر علماء اور مخلص عوام اس فتنے کے کلہ کمہ کے لیے اپنا کردار ادا کریں دین و مذہب سے وابستہ مخلص طبقہ اپنی اپنی حد تک اس کی روک تھام کے لیے کوششیں کریں اور نسل نو کی تعلیم و تربیت پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ ہم الہات سمیت ایسے تمام فتنوں کے خاتمے میں کامیاب ہو جائیں آئیے اس سلسلے میں مل جل کر کوشش کریں